بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family آپ سب کیسے آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی اچھے ہیں تو آج ہم نے بنایا ہے چکن مگلائی مسالہ یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت آسان طریقہ ہے اسے بنانے کے لئے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے ہم نے کس طریقے سے تیار کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پانسو گرام چکن لیا ہے چکن ہڈیوں کے ساتھ لے اور اسے اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اس میں ہم تین ٹی اسپون فل بھر کے لسن اور ادرک کا فریش پیسٹ ڈال دے رہے ہیں ساتھ میں تین سے چار ٹی اسپون آپ دہیں ڈال لیجیے میں نے تین ٹی اسپون ڈالا اور دہیں زیادہ کھٹا نالے ڈے ٹی اسپون ہم یہاں پر دھنیے کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی اسپون لال مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے یہ تیکھا پاورڈر ہے ساتھ میں ہم نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک دو باری میں جائے گا ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی اسپون گرام مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی اسپون زیرے کا پاورڈر ڈال دیں گے یہ کچھ زیرے کا پاورڈر ہے اور ون فور ٹی اسپون ہم نے کالی میچڈ ڈال دی ہے کالی میچڈ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور آدھے نیبوکارس ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے مرینٹ ہونے کے لیے اسے چکن اچھا ٹیسٹی بنتا ہے تو کم سے کم آپ اسے تیس منٹ کے لیے ضرور رکھیں زیادہ سمیہ ہو تو زیادہ دیر کے لیے رکھیں ساتھ میں ہم نے یہاں پر بادام لی ہے یہ تقریباً تیس بنام ہے یہ چھوٹے سائز کے لیے اس لیے میں زیادہ لیے ہیں اور تقریباً بارہ سے پندرہ کاجو لیے ہیں آدھا پھول ہم نے جویتری کا لیا ہے اور ون ایٹ پیس ہم نے یہاں پر نٹمک کا لیا ہے یعنی کی جائفلگا چار میڈیم سائز کے پیاز لے کے آپ اسے اچھے سے فرائی کر لیں ان سبی کو ہم نے بارک پیس لینا ہے تو میں یہاں پر یہ دہی لے رہی ہوں ون تھرڈ کپ اس کے ساتھ پیس لوں گے لیکن دہی کا استعمال ہمیں اس میں کرنا ہی ہے تو اسی کے ساتھ ہم پیس کے اسے تیار کر لیتے ہیں اور اسے اچھا سا اسموس سا پیس لیا تو اسے پیس کے تیار کر لیتے ہیں اور میرا مکسی کا جار تھوڑا چھوٹا ہے تو میں اسے تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے پیس لوں گی بس ہم نے مرینیٹ کر لیا اور یہ مسالہ پیس لیا ہے تو آپ کا چکن فٹا فٹ سے بن کر کے تیار ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں آگے تو یہاں پر جس کڑائی میں ہم نے پیاس کو فرائی کیے تھے وہی کڑائی لی ہے اس میں ون تھرڈ کپ تیل ڈالا ہے تیل بہت زیادہ نہ ڈالے اور اس میں جو چکن کو ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا ہے اسی چکن کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے اسے اچھے سے بھون لینا تاکہ اس کے مسالوں کی اور چکن کی جو کچھی سمیلیں وہ ختم ہو جائیں مین مقصد ہے اس کا بھون جانا تاکہ اس کی سمیل نہ رہے بلکل بھی اس طرح سے کڑائی میں تیل گھوماری ہوں تاکہ کڑائی سے زیادہ چھپکے نہیں بس اسے اولٹ پولٹ کرتے ہوئے ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے تب تک آپ اچھے سے بھوننا ہے وہ گیس کی فلم ہائی رکھیں گے تو یہ پانی زیادہ نہیں چھوڑے گا بس بیچ بیچ میں آپ اسے ضرور چلاتے رہے ہر ایک منٹ میں تو یہ دیکھئے اس میں سے تیل اوپر آنے لگا ہے اس کا پانی خوشک ہونے لگا ہے تقریباً ہمیں اسے چار سے پانچ منٹ ہونے کو آئے ہیں گھونتے ہوئے ایک منٹ کے لیے اور بھونیں گے ہم تو یہ اچھے سے بھون لیا ہے ہم نے اب ہم اس میں گرم مسالے اٹ کر دیتے ہیں تو دس بارہ دانے کالی مرچ کے لیے دو ہم نے دالچینی کے ٹکڑے لیا ہے اور چار لونگ لی ہے یہ ڈال دی ہے اس میں بہت زیادہ گرم مسالوں کا یوز نہ کریں جو گرم مسالے آپ کے پاس ہو تھوڑے سے ڈال دیں اور اسے ایک منٹ اور بھون لیں گے اس سے اچھی سے خوشب ہو جائے گی یہ دیکھئے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب گیس کی فلم سلو کر دینا ہے اور جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا کاجو بدام پیاز اور دہی کے ساتھ اس میں جائفل اور جویتری بھی ہے اس کو ڈال دینا ہے اب ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون کاشمیری لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے ون فور ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے یہ گریوی کے مسائلے ہیں ان سبھی کو اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تک آپ نے ان مسائلوں کو اچھے سے اس کے ساتھ بھون لینا ہے گیس کی فلم میڈیم رکھیں جب مسائلے ڈال رہے تھے تو گیس کی فلم سلو کر دی تھی اور یہ کڑائی میں تھوڑا سا چکا ہوا سا دیکھ رہا ہے لیکن یہ جلا نہیں ہے یہ چکن فرائی کرنے میں ایسا ہو ہی جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا آپ چاہیں تو نون سٹک برطن میں بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم نے گیس کی فلم ایک بار فیر سے سلو کر دی ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے زیادہ تیز فلم کریں گے تو یہ جلنے لگے گا تو ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس پر پانی شامل کر دیں گے پانچ منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے ہم نے اسے تو جو جار میں پیاز کا مسالہ تیار گیا تھا اس میں سے ہم نے پانی ڈال کے نکھا لیا ٹوٹل ہم نے یہاں پر تین سو ایمیل پانی ڈالا ہے یہ چکن گلانے کے لیے ہمیں پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے یا دی آپ زیادہ گریوی والا چاہتے ہیں تو اس میں آدھا گلاس پانی اور بڑھا سکتے ہیں اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور گیس کی فلم بڑھا دیں گے تاکہ اس میں جلدی سے بھون آ جائے اور اس کے بعد 20 منٹ کے لیے کوک کریں گے 20 سے 25 منٹ کریں تب تک کہ چکن اچھے سے گل نہیں جاتا تب تک آپ نے اسے پکانا ہے بیچ بیچ میں آپ نے اسے چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ بن کر کے تیار ہوا ہے ہمیں اسے 20 منٹ ہی اور پکانا پڑا لگتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا پناہ ہے بیچ میں دو سے تین بار اسے ضرور چلانا چاہیے تاکہ یہ چکے نہیں اب یہاں پر ہم اس میں اسے چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ کتنا گلہ ہے اور ہمارا جو چکن ہے یہ پرفیکٹ گل چکا ہے جیسا کی چاہیے سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں باریک کٹا وہ ہرہ دھنیا فریش ہرہ دھنیا ڈال دیں اور اسے ایک منٹ تک اور چلا لیں اس سے دھنیا کی کافی اچھی سے خوشبو ہو جائے گی اس میں تو بس یہ دیکھیں تری بھی آ چکی ماشاءاللہ سے بہت بڑیا اور یادی آپ کو گریوی پتلی چاہیے تو اس میں پانی آپ زیادہ رہے تو یہ تیارے گیس کی فلیم آف کر دیتے ہیں تھوڑا سا دھنیا اور ڈال دی ہے اور فٹا فٹ سے اسے گرم گرم ڈش آؤٹ کر دی ہیں تو آپ بھی بنایں ضرور بنا اسی طریقے سے بنا یادی آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈس این فیمیلی میں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے یہ بالکل فری ہے اور ایسے ہی اچھے اچھی ریسپیز دیکھنے کے لئے کمنٹس بھی ضرور کیا کیجئے آپ دھنیا پتی سے گرم ڈش کر دیا ہے آپ اسے روٹی چامل کسی کے بھی ساتھ کھائیں بہت مزی کا لگتا ہے آپ نے اسے پیاس کے ساتھ گرم ڈش کیا ہے چلوئے ملتے ہیں پھر جلدی ہی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ